السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین میری گفتگو کا عنوان ہے شعبان کے روزے کی فضیلت شعبان کا جو مہینہ ہے یہ یقیناً مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں روزے کیوں نہ رکھوں اس لیے کہ عامال اس مہینے میں اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں کسرت سے روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور میرے باپ آپ پہ قربان اس مہینے میں آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے عامال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتا ہے لوگوں کا جو عامال ہے وہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوتا ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عامال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں اللہ اکبر ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعیرات کو یعنی سوموار اور جمعیرات کو اللہ رب العزت کے دربار میں بندے کا عامال پیش ہوتا ہے اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ روزانہ کے اعتبار سے دو مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے بندے کا عامال پیش کیا جاتا ہے لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے عامال کی جانکاری اللہ رب العزت کو نہیں ہے ایسا نہیں بلکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ اللہ رب العزت کی مسلحت ہے ان کی حکمت ہے کہ وہ جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ بندے کا عامال میرے سامنے میں پیش کیا کرو حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی فرشتے بندے کا عامال پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں تو روزانہ کے اعتبار سے دو مرتبہ بندے کا عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے دو مرتبہ ایک فجر کا وقت اور دوسرا اثر کے وقت یہ دونوں وقت فرشتوں کے تبادلہ کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو فرشتے لکھ کے لے جاتے ہیں بندوں کا عامال وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تو روزانہ کے اعتبار سے دو مرتبہ اور ہفتہ کے اعتبار سے بھی دو مرتبہ ایک سموار کو اور دوسرا جمعرات کو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے اسی طرح سال میں ایک مرتبہ بندے کا عامال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے شابان کے مہینے میں تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ اس طرح رکھتے کہ ہم لوگ سمجھتے کہ اب آپ افطار ہی نہیں کریں گے یعنی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں رمضان تک لے جائیں گے اس طرح روزہ رکھتے تھے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں گے اور پورے مہینہ روزہ رکھیں گے تو نہیں ہم لوگ پورے مہینہ روزہ ہم لوگوں کو رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ شابان میں روزے تو رکھیں لیکن پورے مہینہ کا روزہ نہ رکھیں اس لیے کہ پھر آگے رمضان آ رہا ہے اس روزہ کو رکھنے کی وجہ سے ہمارے جسم کی طاقت کم ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے رمضان کے روزے میں خلل آئے گا لہذا زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم پندرہ دن روزہ رکھ لیں سولہ سترہ دن روزہ رکھ لیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر مہینے میں تین روزہ رکھا کرتے تھے اس کو ایام بیز کا روزہ کہا جاتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ تو شابان میں آپ اس کو بھی رکھ لیں ایام بیز کا روزہ یا ہر مہینے میں معمول بنائے تو یہ سنت ہے تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے ہم لوگ بھی اس مہینے میں روزہ رکھے ہیں اور روزہ رکھ کر چونکہ رمضان کی بھی تیاری کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک لے چل یعنی رمضان کے مہینے کو پانے کی دعا اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی کیا کرتے تھے گویا رمضان کی تیاری مسلمان رجب سے ہی شروع کر دیں اور کسرت سے عبادت کریں کسرت سے روزے رکھیں ہے نا تو یہ روزہ کا رکھنا یقینا مبارک عمل ہے شعبان میں آپ جب رکھیں پندرہ تاریخ کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں پندرہ میں شعبان پندرہ شعبان جو ہے پندرہ تاریخ شعبان کی جو پندرہ تاریخ ہوتی ہے تو اس پندرہ تاریخ کو روزہ رکھیں یہ بھی مستحب ہے تو صرف پندرہ شعبان کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو پندرہ دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو تین دن بھی رکھ سکتے ہیں دو دن بھی رکھ سکتے ہیں جتنا چاہے او دنہ روزہ رکھ لے آپ کو سوا بھی ہوگا تو لیکن یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ ضرور رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو شعبان کی قدر کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین